بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں فرق شراز ٹرانسپیرنٹ پروپٹیز کے پلیٹفارم سے ایک دہوہ تبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ناظرین ایک بہت ہی اہم نوٹیفیکیشن آیا ہے بیو ورڈ سٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے جو کہ مختلف کسٹمرز کو بھی یہ ویلا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھیجا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ ہے کہ کمپنی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو بندے ابھی تک ڈیفالٹرز ہیں جو جو لوگ اپنی انسٹرولمنٹ جو ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر رہے یا جن لوگوں کی انسٹرولمنٹ دو مہینے یا دو مہینے سے زیادہ کی ڈیو ہیں انہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہے تو کمپنی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کی فائلیں اپگریڈ کر دی جائیں گی نئے والے ریٹ کے اوپر اب نیا والا ریٹ گیا ہے میں ایکزیمپل دیتا ہوں نیا والا ریٹ یہ ہے کہ سات مرلا جو ہے وہ انیس لاکھ پچیس ہزار اس کا نیا ریٹ ہے اگر آپ نے دو مہینے یا دو مہینے سے زیادہ آپ نے اپنی انسٹرولمنٹ جو ہیں وہ پی نہیں کی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اپنی انسٹرولمنٹ پی کرنا شروع کر دیں ادروائیز کمپنی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ آپ کی فائل کو پرانے ریٹ سے اٹھا کے نئے ریٹ کے اوپر لے جائے گی اسی طرح سے جو دس مرلا کی کٹنگ ہے جو چودہ مرلا ایک کنال دو کنال ان سب کی میں بات کر رہا ہوں جو جو لوگ جن جن لوگوں نے انسٹرولمنٹ اپنی نہیں دی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے جلدی اپنی انسٹرولمنٹ پی کرنا شروع کر دیں انسٹرولمنٹ پی کرنے کا بھی طریقہ کمپنی نے بتایا ہوا ہے دیکھیں اس میں بھی کمپنی آپ کو آسانی دے رہی ہے کمپنی آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کا اگر لاکھ رپیہ بنتا ہے تو آپ لاکھ رپیہ ہی عطا کریں کمپنی نے آپ کو یہاں پہ بھی سہولت دی ہے کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ آپ فار ایکزمپل پچیس ہزار کے بدلے میں آپ کو تیس ہزار جو ہے وہ ملے گا اس کا ایڈجسمنٹ ملے گی اس کی جو پرانے والے ریٹ ہیں فار ایکزمپل میں تیرہ لاکھ پچاس ہزار والی جو فائل دی میں ایکزمپل کے طور پر کوٹ کرتا ہوں ایکزم پسات ملہ تیرہ لاکھ پچاس ہزار والی اس میں آپ ٹیس ہزار کے بدلے میں تیس ہزار رپیہ کے ایڈجسمنٹ لے سکتے ہیں ایک سے ایکزم پل میں اس سے نئی ہزار کرنک ہے اس سے نیا لہھا ریٹ ہے ریٹ پندرہ لکھ چالیس ہزار رپے اس کے اوپر آپ تیس کی بجائے کمپنی نے آپ کے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے صافت بھیơiتوں پار صافت واkaے ری ктоچسپل کے بنائے کریں بتیس ہزار پی کا ایڈیسمنٹ لیلیں اور اس کے بعد جو نیا ریٹ آئے گا اس میں کمپنی نے مزید آپ کو زیادہ ڈسکاؤنٹ دیا ہے وہ جب ریٹ آئے گا جب مارکیٹ کے اندر جب وہ فائلیں آئیں گی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ایک بقاعدہ ویڈیو بنائیں گے تو گزارش یہ ہے کہ آپ مزید اب اس کو ڈیلے مت کریں اپنی اپنی انسٹالمنٹ پے کرنے کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر کی اوپر آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو آپ کے اے پی آر کے تھرو اڈجسمنٹ کروا کے دیں گے کتنی اماؤنٹ پے کرنے کے بدلے میں کتنی اڈجسمنٹ ملے گی میں اس کا بھی پورا شیڈول آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے لگاؤں ویڈیو کے اگلے سیکشن میں ہم آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی پیمٹ ادا کرنی ہے کتنی آپ کی اڈجسمنٹ ہوگی کتنی آپ کی جو ہے وہ سیونگ ہوگی اور اس کے بعد آخری جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اپی آر سے کمپنی نے اب یہ میسج بھی کیا ہے تمام کسٹومرز کو کہ جو اپی آرز ہیں وہ نکل چکے ہیں کمپنی کے پاس سے اب کمپنی کی طرف سے آپ کو اپی آرز نہیں ملیں گے ڈسکاؤنٹ آفرز نہیں ملیں گی جو ڈسکاؤنٹ آفرز آپ نے لینی ہے وہ ساری کے ساری آپ کو آتھرائیز ڈیلر جو ہیں ان سے ہی ملے گی اسی لئے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کام کریں کسی آتھرائیز ڈیلر کے ساتھ کام کریں کسی آتھینٹک ڈیلر کے ساتھ کام کریں جو باعتماد ہو اس کے ساتھ آپ کام کریں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے جو ہے وہ بچایا جا سکے ناظرین ہم چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے سیکشن میں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس میں ایڈیسمنٹ کروانی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو لانچ کی تھی اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے ایک ساری کلکولیشن دی تھی اس میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ شاید اس میں کوئی دو ہزار پے کا شاید ڈیفرنس آیا تھا تو اگر اس میں کوئی ڈیفرنس آیا تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں اس والی ویڈیو میں مزید ہم نے ایکوریٹ جو ہے آپ کو وہ ساری انفرمیشن دی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے اس ویڈیو کے مطابق اس کلکولیشن کے مطابق آپ اپنی ایڈیسمنٹ کروا سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین یہ جو کلکولیشن ہے یہ سب سے پرانے والا ریٹ جو اوورسیز بلوگ کا تھا تیرہ لاکھ پچاس ہزار والی اگزمپل کے طور پر میں کہتا ہوں جو سات مرلہ کی تھی فائل یہ اس کا ریٹ ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ والا ریٹ میری پچھلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر بھی بالکل ٹھیک ہے اس کی کلکولیشن آئی تھی اس والی میں بھی ٹھیک ہے جو پرابلم آئی تھی وہ پندہ لاکھ چالیس ہزار والی میں آئی تھی دو ہزار پے کا ڈیفرنس تھا میں اس میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے سنگل آفر لینی ہے تو پچیس ہزار کے بدلے میں آپ کو تیس ہزار پے کی ایڈیسمنٹ ملے گی اور پانچ ہزار پے کا فائدہ ہوگا یہ جو تمام ایڈیسمنٹ ہیں یہ جو پرانے ریٹ تھے جب اس وقت سات مرلا کا ریٹ تھا تیرہ لاکھ پچاس ہزار دس مرلا کا ریٹ تھا انیس لاکھ اور اسی طرح سے ہی جو بڑی کٹنگز ہیں ان کے ریٹ تھے یہ تمام ان جو ریٹس والی جو فائلز ہیں ان کے اندر اس طرح سے ایڈیسمنٹ ہوگی اگر آپ نے پچیس پرسنٹ اس کی پیمنٹ ادا کرنی ہے تو آپ کو ایک لاکھ پچھتر ہزار پے ادا کرنا ہوگا بدلے میں دو لاکھ دس ہزار پے آپ کی ایڈیسمنٹ ہوگی پینتیس ہزار پے کی سیونگ ہے اور آپ کی ڈاؤن پیمنٹ شامل کر کے ٹوٹل آپ کی لیجر امانٹ جو ہے وہ تین لاکھ پینتالیس ہزار بن جائے گی اگر آپ نے پچاس فیصد ادا کرنی ہے تو چار لاکھ پچاس ہزار پے آپ نے ادا کرنا ہوگا پانچ لاکھ چالیس ہزار پے کی ایڈیسمنٹ ملے گی نوے ہزار پے کی سیونگ ہے آپ کی جو پہلے ڈاؤن پیمنٹ جمع ہو چکی ہوگی ایک لاکھ پینتیس ہزار بے جب اس میں ہم شامل کریں گے تو چھے لاکھ پیچھتر ہزار بے آپ کی ایڈیسمنٹ جمع ہو جائے گی جن کسٹمرز کی فیفٹی پرسنٹ آرڈی ہو چکی ہوئی ہے ان کے لیے مزید کمپنی نے کشن نکالا ہے کہ وہ سیونٹی فائی پرسنٹ تک اپنی پیمنٹ کروا سکتے ہیں اے پیئر کے تھو تو پچاس پرسنٹ آپ کی آرڈی ہوگی ہے مزید پچیس پرسنٹ آپ جو ہے وہ اس میں کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ پیچھے میں نے کیلکولیشن دی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں کروائی ہوئی ہے اس میں پچیس پرسنٹ بھی نہیں کروائی پچاس پرسنٹ بھی نہیں کروائی اور ابھی کروانا چاہتے ہیں پچھتر پرسنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی کیلکولیشن یہ ہے کہ آپ سات لاکھ پچیس ہزار بے ادا کریں گے آٹھ لاکھ ستر ہزار پیہ آپ کی ایجسمنٹ ہوگی ایک لاکھ پینتالیس ہزار پیہ کی سیونگ ہے آپ کی جب ڈاؤن پیمنٹ اس میں شامل کریں گے تو آپ کی ٹوٹل لیجر کی ایمانٹ جو کلیر ہو جائے گی وہ دس لاکھ پانچ ہزار پیہ ہو جائے گی یہ ہے سب سے پرانی بوکنگ جو ہے اس کی ساری کیلکولیشن اب بڑھتے ہیں اس کے بعد جو آیا تھا ریٹ آیا تھا اس کے اوپر کیا آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اس کو ڈسکس کرتے ہیں چونکہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں تمام ان ریٹس کی جو پرانے تھے اگزسٹنگ تھے جن جن کسٹمر نے فائلیں خرید لی ہوئی ہیں یہ ان کے لیے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی ہم اس سیکشن میں ان کو ڈسکس کریں گے اگلے سیکشن میں نیو کسٹمر کے لیے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی یہ ہے کہ تمام وہ کسٹمر جنہوں نے پندرہ لاکھ چالیس ہزار پے والی بوکنگ کروائی تھی یا اس سے اوپر دس مرلا کی اگر بات کریں تو انہوں نے اکیس لاکھ پنتالیس ہزار والی بوکنگ کروائی تھی یا اس سے اوپر جو بھی ریٹ تھا ٹھیک ہے اس ریٹ کے مطابق جن جن لوگوں نے بوکنگ کروالی ہوئی ہے ان کے نام پہ فائلز جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ اب اس کی پیمٹس جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہ کیلکولیشن ان کے لیے ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے سنگل آفر لگوانی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو پچیس ہزار پے ادا کرنا ہوگا بدلے میں آپ کا جو ہے وہ بتیس ہزار پے کی ایجسمنٹ ہوگی پچھلا جو ریٹ تھا اس میں تیس ہزار کی ایجسمنٹ تھی اس والے ریٹ میں بتیس ہزار پے کی ایجسمنٹ ہے سات ہزار پے کا فائدہ ہے اور آپ نے کیونکہ ڈاؤن میں پیمٹ آر ایڈی جمع کروائی ہوگی اس میں جب بتیس ہزار پے آپ یہ شامل کریں گے تو آپ کی لیجر اماؤنٹ ایک لاکھ چیس ہزار پے کلیر ہو جائے گی اگر آپ پچیس پرسنٹ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ پچھتر ہزار پے آپ ادا کریں گے دو لاکھ چوبیس ہزار پے کی آپ کی ایجسمنٹ ہو جائے گی فورٹی نائن تھاؤزنڈ کی آپ کی سیونگ ہے آپ کی ڈاؤن پیمنٹ شامل کر کے آپ کی لیجر اماؤنٹ تین لاکھ اٹھتر ہزار کلیر ہو جائے گی پچاس فیصد اگر جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو چار لاکھ پچھتر ہزار پے ادا کرنا ہوگا چھ لاکھ ہٹھ ہزار پے کی ایجسمنٹ ملے گی ایک لاکھ تین تیس ہزار پے کا ڈسکاؤنٹ ہے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ کی لیجر اماؤنٹ سات لاکھ باسٹ ہزار پے جو ہے وہ ڈپوزٹ ہو جائے گی سیونٹی فائی پرسنٹ اگر آپ کرنی ہے تو سات لاکھ پچھتر ہزار پے ادا کرنا ہوگا نو لاکھ بانویں ہزار پے کی ایجسمنٹ ہوگی دو لاکھ سترہ ہزار پے کی سیونگ ہے لیجر اماؤنٹ آپ کی جو کلیر ہوگی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ وہ گیارہ لاکھ چھالیس ہزار پے کی ہو جائے گی اب یہاں پہ جو پندرہ لاکھ چھالیس ہزار یا اکیس لاکھ پنتالیس ہزار یا اس سے بڑے والے جو ریٹ ہیں ان کے اوپر کمپنی نے مزید آپ کو فائدہ دیا ہے کیونکہ وہ جو سب سے پہلے والا ریٹ تھا اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ تک صرف آپ کر سکتے تھے اب ہم جو ہے کمپنی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ان ریٹس کے اوپر آپ نائنٹی پرسنٹ تک بھی اپنی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ آفرز لے سکتے ہیں تو اگر آپ نائنٹی پرسنٹ تک لیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نو لاکھ پچاس ہزار پے ادا کرنا ہوگا بارہ لاکھ سولہ ہزار پے کی ایڈجسمنٹ ہے دو لاکھ چھہ سٹھ ہزار پے کی سیونگ ہے اور لیجر اماؤنٹ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ تیرہ لاکھ ستر ہزار پیا جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی یہ والی کیلکولیشن ناظرین ان کسٹمرز کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک فائل نہیں خریدی اور وہ خریدنا چاہتے ہیں اوورسیز بلوک کے اندر فائلز تو میں نے اس کو اگزمپل بنایا ہے سات مرلا کے حساب سے باقی جو ہے جو بھی آپ کٹنگ لیں گے اس میں صرف آپ کی ڈاؤن پیمنٹ شامل ہوگی باقی اے پی آر یا ڈسکاؤنٹ جو آفرز ہیں وہ ساری یہی والی اسی طرح سے ہی ایڈ ہوں گی صرف آپ کی ڈاؤن پیمنٹ چینج ہوگی آپ کی کٹنگ کے حساب سے باقی ساری کی ساری ایڈجسمنٹ اس میں اس طرح سے ہوگی اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے نیو فائل خریدنی ہے اور سات میں جو ہے وہ اس کی ڈسکاؤنٹ آفرز بھی لینی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک لاکھ چپون ہزار پیا آپ کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے آپ ایک لاکھ چپون ہزار پیا ڈاؤن پیمنٹ دیں گے سات میں آپ جو ہے ایک اے پی آر جو ہے یا ایک ڈسکاؤنٹ آفر جو ہے اس کو خریدیں گے پچیس ہزار کے حساب سے تو وہ آپ کی بن جائے گی ایک لاکھ اناسی ہزار پیا اس میں جو آپ کی ایجسمنٹ ہوگی وہ پچیس ہزار کے بدلے میں بتیس ہزار پے کی ہوگی تو ٹوٹل آپ کی ایجسمنٹ ہو جائے گی ایک لاکھ چھاسی ہزار پیا سات ہزار پے کا آپ کو فائدہ ہوگا یہ سنگل آفر کی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے اس میں ٹونٹی فائی پرسنٹ اپنی جو ہے پیمنٹ اس کو کلیر کروانا ہے تو آپ نے جو ہے مطلب اگر میں اس کو دیکھوں تو ڈاؤن پیمنٹ اور سات میں آپ کی ڈسکاؤنٹ آفر جو ہے وہ تین لاکھ انتیس ہزار پیا آپ ادا کریں گے تین لاکھ اٹھتر ہزار پے کی آپ کی ایجسمنٹ ملے گی اور آپ کو انچاس ہزار پے کا اس میں فائدہ ہوگا اسی طرح سے اگر آپ نے ففٹی پرسنٹ کرنی ہے تو چھے لاکھ انتیس ہزار پیا آپ نے ادا کرنا ہے سات لاکھ باسٹھ ہزار پیا جو ہے آپ کا ایجسٹ ہوگا ایک لاکھ تین تیس ہزار پے کا آپ کی سیونگ ہے پچھتر پرسنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو نون لاکھ انتیس ہزار پیا آپ نے ڈپوزٹ کروانا ہے گیارہ لاکھ چھالیس ہزار پے کی آپ کی ایجسمنٹ ہے دو لاکھ سترہ ہزار پے کی سیونگ ہے نائنٹی پرسنٹ اگر کروانی ہے تو گیارہ لاکھ چار ہزار پیا ادا کرنا ہوگا تیرہ لاکھ ستر ہزار پیا جو ہے اس کی آپ کی ایجسمنٹ ہوگی دو لاکھ چھہ سٹھ ہزار پے کا یہاں پہ بھی ناظرین آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ای پی آر سسٹم ہے یہ بھی بڑا زبردست سسٹم ہے اس میں بھی بہت زبردست آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اپنی فائلوں کو اپگریڈ نئے ریٹ کے اوپر بچانے کے لیے ان تمام آفرز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں نے تمام کسٹمرز کے لیے بتا دیا ہے جن کے پاس پرانے ریٹ والی فائلیں ہیں ان کے لیے بھی بتا دیا ہے جن کے بعد اس کے بعد والے جو ریٹ والی فائلیں ہیں ان کے پاس ہیں اور وہ ڈسکاؤنٹ آفرز لینا چاہتے ہیں اس کی بھی ساری کیلکولیشن بتا دیا ہے اور ان کسٹمرز کے لیے بھی بتا دیا ہے جو کہ فائل خریدنا چاہتے ہیں اور ان کو کس طرح فائدہ ہوگا ایچ اینڈ ایوری تنگ میں نے آپ کو کیلکولیٹ کر دیا ہے ناو ڈسین ایز یورز آپ نے اس کو جو ہے وہ اویل کرنا ہے ہمارا کام ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا آپ کو انفرمیشن دینا آپ کا کام ہے اس کو اویل کرنا آپ کسی بھی قسم کی آفر لینا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی آپ کی کیوری ہے آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ ضرور کریں اس آفر سے فائدہ اٹھائیں اور جتنا زیادہ میکسیم بینیفٹ ہو سکتا ہے آپ اس کا بینیفٹ اٹھائیں سابسے امپورڈنٹ چیز ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ ریٹ ہیں جیسا کہ سات مرلا پندرہ لاکھ چالیس ہزار پیہ دس مرلا جو ہے وہ اکیس لاکھ پنتالیس ہزار پیہ اور اسی طرح سے اس سے اوپر والے جو ریٹ ہیں یہ تمام ریٹ جو ہیں یہ اکیس جون دو ہزار اکیس تک آپ ان ریٹس کے اوپر بوکنگ کروا سکتے ہیں اگر اکیس جون دو ہزار اکیس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں گے اور ہمیں بولیں گے جی اوورسیز بلوگ میں ہمیں بوکنگ چاہیے تو پھر آپ کو نئے والے ریٹ لگیں گے جو کہ میں نے پیچھے بھی بتائے ہیں ان کو کلیئر کریں اگر آپ اپنی انسٹارمنٹس کو کلیئر نہیں کرتے ہیں تو کمپنی ہیز دا رائٹ کہ آپ کا پرانا والا ریٹ جو ہے اس کو ڈس کنٹینیو کر دے اور نئے والے ریٹ کے اوپر آپ کو شفٹ کر دے نئے والے ریٹس کیا کیا ہوں گے یہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے میں آپ کے سامنے اگین اس کو ڈسپلی کر دیتا ہوں جو تیرہ لاکھ پچاس ہزار والی فائل ہے سات مرلا کی وہ انیس لاکھ پچیس ہزار پہ چلی جائے گی اسی طرح سے دس مرلا کا ریٹ بھی چینج ہو جائے گا اسی طرح سے ہی چودہ مرلا ایک کنال دو کنال ریزیڈنچل اور اس کے علاوہ جتنی بھی کٹنگز ہیں ان سب کے ریٹ جو ہیں ان کو اپگریڈ کیا جا سکتا ہے اگر آپ اپنی انسٹارمنٹ پہل نہیں کرتے اسی کے ساتھ آپ نے ہوسٹ فرق شراز کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیارہ کیے گا اللہ نگے بانے